بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی اینا در ولوگ ایسی ہے میری یوٹیوب کی پیار پیاری سی فیملی امیدہ آپ سب ٹھیک ہوں گے بہت ہی خوش ہوں گے تو میں آئی تھی چھت پہ اور آپ کے ساتھ شئر کر رہی ہوں آج مرگی نے پھر دیا تھا انڈا اور یہ دو انڈے ہیں یہ ایک انڈا کل کا تھا اور ایک آج کا تھا تو میں کٹھے ہی دونوں کو نیچے لے کے آئی اور آج آیا تھا گھر پر چکن تو میں نے کہا کیا بنایا جائے اس کو پہلے سب سے پہلے تو میں نے اچھی طرح سے واش کیا واش کرنے کے بعد میں نے اس کو سٹینر میں ڈال کے رکھ دیا تاکہ جو اس کا پانی ایکسٹرا وہ اچھی طرح سے نکل جائے اور پھر میرے ذہن میں بھی آیا اور دل بھی کافی دنوں سے کر رہا تھا کہ میں کیوں نہ البیک سٹائل یا آپ کہہ لیں کی اپسی سٹائل چکن بناوں اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور یہ پھر میرے پاس کنور کیسپیر فرائے مسالہ تھا یہ میں نے ایٹ کر دیا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا کانٹیٹی اگر آپ بنائیں تو پیچھے لکھی ہوتی ہے تو میرے پاس یہ ہاف کے جیسے تھوڑا سا زیادہ چکن تھا تو میں نے 3 سے 4 ٹیبل سپون ہے بھر بھر کی اس میں ایٹ کر دیا کنور مسالہ کے اور پھر اس کو اوور نائٹ میں نے کور کر کے رکھ دیا فریج میں اور اس میں میں پھر بعد میں لے لیا تھوڑا سا میدہ اور اس میں دو کھانے کے چمچ میں نے وہ ہی کنور کرسپی فرائے مسالہ اس میں ایٹ کر دیا اور اب میں اس کی کورٹنگ کروں گی پہلے ہی میں نے جو میدے میں چکن کو ایٹ کر کے اچھی طرح سے اسے جیسے آپ گونتے ہیں آٹے کو اس طرح سے میں اس کو کر دیلوں گی تک اس کی کرمز اچھے بن جائیں گے اور زیادہ کرمز نہیں میں بناوں گی کیونکہ میرے ہزبینڈ کو زیادہ کرمز نہیں پسند اور آپ جیسے البیک میں کھاتے ہیں تو وہ زیادہ کرمز نہیں ہوتے تو کی ایف سی میں بھی زیادہ نہیں ہوتے اور یہ دیکھیں تو نارمل اگر آپ زیادہ کرمز بنانا چاہتے ہیں آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ اس پہ ذرا اچھی طرح سے دو دو دفعہ کورٹنگ کر لیں تو بہت ہی زبردست بنیں گے اور آپ نے میدے کو اچھی طرح سے جھاڑ لینا ہے کہ پھر تو بہت ہی زبردست کرم بنتے ہیں پہلے میدے میں ڈالا پھر ٹھنڈے پانی میں ڈپ کے اچھی طرح سے جھاڑ لیا ایکسٹرہ جو میدے جھاڑ لیں گے تو بہت ہی اچھے اور یہ دیکھیں کرمز بن جائیں گے آپ کے ساتھ چھئے کر رہی ہوں تو جب میں اس کو فرائے کرنے لگ اس طرح سے میرے سارے چکن کو ریڈی کر لیا تو میں فرائے کرنے لگی تو دیکھا کہ مارے گھر پہ تو گیس ہی نہیں ہے تو پھر میری ماما کا گھر پاس ہے تو میں نے وہاں سے ان کے گھر پہ سلنڈر تھا تو منگوا لیا اور اب میں سب سے پہلے جو ہرڈی والا چکن ہے وہ ایڈ کریں کیونکہ اسے پکنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے اس کیونکہ اس میں میں نے پہلے لگ ایڈ کی تو جو بونلس تھا وہ جلدی پک جاتا ہے تو وہ میں نے ایڈ پہ ایڈ کیا ہے سارا یہ میں نے بون والا جو گوشت وہ ایڈ کر دیا ہے اور ہم کھاتے ہیں ہن این بان سے بہت ہی مزے کا چکن ہوتا ہے تو میں نے کہا کیوں نہ آج گھر پہ ٹرائے کیا جائے وہ اتنا ایکسپینسیو ہوتا ہے اور گھر پہ آپ بہت ہی کم پیسوں میں بہت ہی مزے کا یہ چکن ریڈی کر سکتے ہیں اور سوسیز بھی گھر میں بنا سکتے ہیں بہت ہی مزے کی بنتی ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اسے فرائے کر لیے گھر پہ اتنی گیس آری تھی کہ چائے بن جائے جو آپ نے کرسپی فرائے چکن کو جیسے فرائے کرنا ہوتا ہے پہلے آپ نے لو فلیم رکھنا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں کتے زبردست کرمز بنے تھے اتنا مزے کا چکن ریڈی ہوا تھا تو اس طرح سے میں نے اسے ڈش آؤٹ کر لیا پہلے تو میں نے فلیم کو رکھا لو کیونکہ یہ اگر آپ تیس کر دیں گے اوپر سے گل جائے گا چکن اور اندر سے کچھا رہ جائے گا اور پھر بلڈ نکلے گا پھر وہ دل بہت خراب ہوتا ہے تو اس طرح سے میں نے پہلے لو رکھی اور جب میں نے مجھے لگا کہ بس کھونے میں پانچ منٹ ٹرائے گئے ہیں تین چار منٹ ٹرائے گئے ہیں تو میں نے میڈیم ٹو ہائی فلیم کر دیا اور پھر اس کو میں نے نکالا جب تھوڑا سہائے کرتے ہیں پھر اس کے جو پر کوٹنگ بہت ہی کرسپی ہو جاتی ہے تو بہت ہی مزے کا یہ ریڈی تھا اور میں نے اسے ڈش آؤٹ کیا تھا اور ہم نے منگوائے تھے بانس اور پھر ساتھ میں بنائی تھی ساوس اور کھائے بہت ہی مزے آیا جس میں مائے ہو تھا چیلی مائے تھا ساتھ میں کیچپ ایٹھ کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اور ساتھ میں مارے گھر پہ پیری پیری سوس ہے وہ میرے ہزبن بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں تو اس طرح سے میں نے انہیں ٹوسٹ کر لیا تھا تو بہت ہی مزے کا ریڈی ہو گیا تو امیدہ آپ کو میرے آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا